زلہ پونس کی تحصیل سرنکوٹ میں ایک بزرگ کے مطابق جب وہ جمہو کشمیر بینک سے پیسے نکال کر باہر آئے تو دو خواتین نے ان کی جیب سے اٹھالیس ہزار روپے چرائے ہیں پولیس کو جب اطلاع دی گئی تو ایک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ان دو خواتین کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں نہیں ڈوڑا جا سکا پورا معاملہ کیا ہے کس طریقے سے دو خواتین نے اس بزرگ کے مطابق اس کی جیب سے اٹھالیس ہزار روپے چرائے ہیں انہی کی زبانی سنیے ریشانی یہ ہے میں سری نگر دی منگے ایک سادمی کو پیسے اس کی دینے سن پارو میں یہاں دھکان دار گئے کسنا پیسہ دینے سا سودا کھا دا سا اس کو پیسہ لیا دارا اس کو پارو میں پیدا دینے سن وہ پیسے میں کڈائے بینک بھی اپنے کونٹ بھی دارا کترے پیسے منگے سن پچا ہزار پنجہ ہزار ہاں وہ اس نے بینک میں ڈالا سنکوٹ میں کڈائے پہنسے پنجہ ہزار دینے دو دار بیاں کڈائے بی بین نے اٹھالیس ہزار کڈائے پھائی بانسوں نے وہ اٹھالیس ہزار میں جنہی جے باہ کھبی بھی تریا تھا پلاتی نہ تھی کیری جگہ کنیاں بینک بھی اندر 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 وہ لڑکی دیکھتی تھی دو جنہی جساں وہ بیس دار بیاں ٹھین میں نکلایا بھار دو دار جو تھا وہ اسٹالی دار میں گو جہ بی تھی وہ نکال جہاں جس لئے تساں پیسے گنیں گے تساں پیسے جہ بیج بائے اس لئے وہ عورتہ دیکھنی ہے سن دیکھنی ہے اندر سن عورتہ کس طرح نہیں سن تساں کو پہچان ہے ایک کالے موالی عورت ہے بڑے بتھا رہا لی بڑی عمر نہیں ہی ہے چھوٹی نہیں ہے توشے توشے دن دن ہو این این کری ہے بولن لگی ہم کو الٹی آگیا اس کا دن دیکھ لیا ہے کالی اکیڑی جگہ سنجھ اس لئے پیسے کٹے ہیں اس لئے پیسے کٹے ہیں بینک تھی آگیا ہے دھری سردار ہے نا کسائی ہے جس لئے تو اس بینک بچوں نکلیتا ہے اے کوریاں تو سڑے نال آئیاں پچھا پچھا آئیاں نال آئیاں میں پچھا پچھا چلنا تھا تھوڑیاں چھانڈا رکھی ٹوڑیاں جسا میں پیڑیاں چل لگا اے دروڑی دا انہوں میں پیڑیاں پوڑیاں پوڑیاں دا پیسے کٹ لے پیسے انہوں نے اکنمی اگے جپا ماریا پیسے باندیا سن وہ نے کٹی ہیں دے میں بول لے پیسے تکن لگا پیسے چھوڑیاں پیسے چھوڑیاں میں اکھنڈریاں سے اُلٹھیاں اینے وہ ایک دکاندار بھی دیکھنا سا دکان دیو گئیاں Protey بھوڑیاں ایک دوکاندار یا پھوڑیاں کے متا جو لٹھیاں نس پیسے انہوں نے پیار گیر میں کابو کیا جسا انہوں نے پیاری میں کابو کیتا ہے پر پیر یہ باندہ وہ تک میں تھا باندہ نوٹ وہ نتھی جسنی سی باندہ ہے تو جس لئے تمہیں پیسے کٹے تو تمہیں دیکھے کہ پیسے نہیں ہیں تو تمہیں کیا ناسوس ہویا میں جسا آیا میں چاہا ہوں انہوں نے کٹ لے میں تار لیا تو انہوں نے ہی اٹھا جفا مارا ساں وہ پیچھا واقع پہ گیا ہے لب یعنی میں تو اس تو بہت تمہیں کیا کہتا پھر میں اٹھا آیا بزار بھی اسے رہا تھا ایک آدمی سا گوٹھلنا والا ران دیکھا تھا وہ آدمی سا نے مناسا رشتہ دار سا ثرمکوٹیا نا اس آکھا تلنا بڑا تاؤں ہو گیا اس نے نال لیا تھا ادھا ران کا وہ بزار بھی گال کی تھی کسے نے گال لی پوڑی اس نے جاہا درخواد دوائی تصحیل بھی اتھا اس نے چاریز آر بیانی میں درخواد لکھا گئے تصحیل بچوں درخواد لکھائی تو کتھ دیتی تھانے پھر جاہ دیتی تھانے دیتی منشیر ہے اچھا انہوں نے میرا نانشان نوٹ کار گیا رکھ رہی ہیں پولیس آئی بات وچ پڑی پولیس آئی کوٹھل پر چاڑ گیا پھر تھوڑیا موڑ گئی لیکن نہیں لبیاں نہیں لبیاں وہاں کی کوریاں بھی تمہار گیا چالیاں کیونہوں دروازے اینو کوریاں سھنگے لیاں یہ پیسہ اچھا سھنگے نہیں ہے تو پیسہ جڑا سا یہ پیسہ کس واسطہ ہے لیا سا میں لیا سا میں دینا سا دھکانڈا رکھتی بیاں سا میں خرجہ کھاتا ہوا سا تو میں منافر بیاں لیا سا سری نگری کھسائی کھولو کھوٹھی دار کھولو اس کی کہ دینا سا اس کی میں پیڑن دینا سا کٹھے ہوئی اچھا یعنی پیڑ بکریاں دے گئے پیسے مکانے ساں پیسے مکانے ساں دارے لے ساں کھوٹھی دار کھولو یہ الفیاں بات ہے دوسرے آدمی نے دبائے ساں پیسے میں ہی نہیں سا جاننا کسا آئی اس آدمی نے وہ آدمی ہوا ہے میرا جس نے بھی توائل پیسے اچھا ان کے چانے ہیں تُس میں چانے ہیں اللہ پولیس میں میرا حق دوایا ہے کہ دبل لوکن یہ میں غریب آدمی ہیں بہت جبردست غریب ہیں کھانے بدوش ہیں میں اپنی زمین بیٹ چھوڑی دیا ہے میں لوکان اگمان ٹھوبرینا برام گل ہے یعنی تُسا نہیں ہی ہے کہ تُساڑی علب کیتے جائے اور ایک پیسہ برامت کی تو جائے تاکہ تُسے کرزہ مکا سکتے اور میرے دین جو آدمی کو پیسہ کچھ نہیں میرے کل ہے لیکن دیسان جدو بھی کرزہ مکانا اس کی دیسان اس کی بھاروں دس بھی ہیں وہ دکانداری دیسان بھیج کیا جائے اس کی دیسان اللہ علیہ السلام نے میرا قرآن پر میرا بھین گریب ہیں تختینار صاحب دنی پوچھو میزمین شمین کوئی نہیں میں نے برام گلہ میں کانا میلوڑ نہیں میلوڑ نہیں میری سیروڑ ڈابو دینا سا میرے بہت پریشانیاں کی تیا اکشیاں میری بہت خراب ساپ می اینی لوڑ سیروڑ اکشیاں می کانا دوں اکشیاں میری تک کہ کات کرو میری لوڑ کوئی نہیں انہوں نے چھابو چاڑ گا میرے پیسے کھات لے